ترک قوم اپنے بچوں کو بھیڑیوں سے کیوں تشبیح دیتے ہیں؟ ترک قوم بھیڑیوں کا احترام کیوں کرتی ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ ترکوں کا قومی جانور کونسا ہے؟ اور میرا آپ لوگوں سے آخری سوال یہ ہے کہ کیا آپ اپنے بچوں کو شیر بنانا چاہتے ہیں یا بھیڑیا بنانا پسند کریں گے؟ اگر آپ اپنے بچوں کو بھیڑیا بنانا چاہتے ہیں تو آج کی ویڈیو ضرور دیکھئے ہماری آج کی ویڈیو آپ کے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کر رکھ دے گی ہم سب نے بہت شاک سے ڈراما سیریل ارتغل غازی دیکھا ہے اور اس میں ایک حیران کن بات یہ دیکھی ہے کہ جب بھی کسی کی بہادری کی مثال دی جاتی تھی تو اس کو بھیڑیے سے تشبیح دی جاتی جبکہ ہماری یہاں کسی کو بہادر کہنا ہو تو اس کو شیر کے نام سے پکارا جاتا ہے کہ میرا بیٹا تو شیر ہے جس طرح ہمارا قومی جانور مارخار ہے یاد رکھیں اسی طرح ترک قوم کا قومی جانور بھیڑیا ہے اور بھیڑیوں سے متعلق جو معلومات ملی ہیں اور ان کی جو خصوصیات پتا چلی ہیں اس کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ ترک قوم ان کو اتنی اہمیت کیوں دیتی ہے ترک اپنے بچوں کو شیر کی بجائے بھیڑیا بولتے ہیں کیونکہ ان کے نزدیک شیر جیسا خونخار ہونے سے اچھا ہے کہ بھیڑیا کی طرح غیرت مند اور نسلی بنا جائے ویکی پیڈیا کے مطابق بھیڑیا ایک ایسا جانور ہے جو کہ آزادی سے بہت محبت کرتا ہے اور کسی بھی صورت اپنی آزادی پر سمجھوتا نہیں کرتا غلامی برداشت نہیں کرتا دوستو یاد رکھیں بھیڑیا وہ واحد جانور ہے جس کو غلام نہیں بنایا جا سکتا باقی سب جانوروں بشمول شیر سب کو غلام بنایا جا سکتا ہے بھیڑیا غزب کی تیز نگاہ رکھتا ہے اور اتنا پھرتیلہ ہوتا ہے کہ کسی جن کو بھی سامنے دیکھ کر اس پر چھلانگ مار کر اسے ختم کر سکتا ہے بھیڑیا کی بہت سی خصوصیات ہیں چند خصوصیات جو مجھے گوگل سے ملیں اور جو میں نے کتابوں میں پڑھی ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا بھیڑیا کی بہت ساری خصوصیات میں سے سب سے بڑی خصوصیت جو بھیڑیا کو تمام جانوروں سے ممتاز کرتی ہے وہ ہے والدین سے حسن سلوک اس کی بہادری وفاداری اور اس کی خودداری جو اسے دیگر جانوروں سے ممتاز کرتی ہے ان تمام خصوصیات کے علاوہ بھیڑیے کی ایک اور خاصیت یہ ہے کہ یہ مردہ جانور نہیں کھاتا جو کہ جنگل کے بادشاہ کی خصوصیات میں بھی شامل ہے بھیڑیا اپنی مادہ پر غلط نگاہ نہیں رکھتا یعنی تمام جانوروں کے برعکس وہ اپنی ماں اور بہن کو شہوت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا وہ ہمیشہ اپنی بیوی کا وفادار رہتا ہے ادھر ادھر مو نہیں مارتا اسی طرح اس کی مادہ بھی ہمیشہ اس کی وفادار رہتی ہے اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک مر جائے تو دوسرا اس کے مرنے والی جگہ پر کم از کم تین ماہ تک کے لمبے عرصے تک کھڑا رہ کر افسوس اور واویلہ اور ماتم کرتا ہے کیونکہ وفاداری ہی اتنی زیادہ ہوتی ہے یاد رکھیں دوستو بھیڑیے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں کیونکہ وہ ایک ہی ماں باپ سے ہوتے ہیں دوستو آپ جانتے ہیں عربی میں بھیڑیوں کو ابن الباک کیوں کہتے ہیں یعنی نیک بیٹا کیوں کہتے ہیں کیونکہ جب اس کے والدین بوڑے ہو جاتے ہیں تو یہ ان کا خیال رکھتے ہیں ان کے لیے شکار کر کے لاتے ہیں بھیڑیا ان کے لیے روزی روٹی لاتا ہے ایسی خاصیت کسی اور جانور میں بالکل بھی نہیں ہے اس لیے ترک قوم اپنے بچوں کو بھیڑیوں کے ساتھ تشبیح دیتے ہیں بھیڑیے جب ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے ہیں تو ایک خاص طریقے سے ان کا قافلہ اور کاروان چلتا ہے جو کہ اس کی دفاعی صلاحیتوں کے مطابق کافی معلومات فراہم کرتا ہے کاروان پتا ہے کس طرح چلتا ہے کاروان کچھ اس طریقے سے چلتا ہے کہ سب سے آگے دو چھوٹے اور بیمار بھیڑیے چلتے ہیں اس کے بعد پانچ ایسے بھیڑیے ہوتے ہیں جو بالکل طاقتور اور مستعید ہوتے ہیں اور جو بیمار بھیڑیوں کا خیال رکھتے ہیں انہیں ہر قسم کی سہولت فراہم کرتے ہیں اس کے بعد بہت چاکچ و بند ہوشیار اور دفاع میں ماہر ایکسپرٹ بھیڑیے ہوتے ہیں جو کسی بھی حملے کی صورت میں فوراں کاروان کا دفاع کر سکیں اور درمیان میں ساری عام ریایہ یا عوام ہوتے ہیں یعنی عام سے بھیڑیے ہوتے ہیں اور آخر میں ان سب کا لیڈر ہوتا ہے جو نگرانی کرتا ہے ان کی کہ سب اپنے اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں یا نہیں عربی میں اس لیڈر اس قائد اس سربراہ کو الف کہتے ہیں الف جو سب سے الگ ہو اکیلا ہو ہزاروں کے برابر ہوتا ہے اس لیڈر اور اس سربراہ کے لیے وہ اپنے میں سے سب سے بہترین کا چناؤ کرتے ہیں جو کسی کے سامنے جھکتا نہ ہو جو اپنی ریایہ کو کسی کے سامنے جھگانا پسند نہ کرتا ہو جو کسی کی غلامی پسند نہ کرتا ہو دوستو اس تمام ویڈیو میں ہمارے لیے ایک ہی سبق ہے جو میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ ان بیان کی گئی تمام خصوصیات کی بنا پر ترک بھیڑیے کا اتنا احترام کرتے ہیں اور اس کو اپنا قومی جانور بنایا ہوا ہے اس لیے کہ بھیڑیے مختلف قسم کی آوازیں نکال سکتے ہیں جس میں چیخنا بھی شامل ہے بھونکنا، سیٹی بجانا اور سرگوشی کرنا بھی شامل ہے یہ زبردست شکاری ہوتے ہیں یہ گروہ کی صورت میں رہتے ہیں اور ہر گروہ کا اپنا سربراہ اور رہبر ہوتا ہے جب میں نے یہ تمام خصوصیات پڑھیں تو مجھے لگا کہ ہمارے بچے بھیڑیے جیسی خصوصیات رکھیں یعنی والدین کا خیال رکھنے والے ماں باپ کا سہارا بننے والے اپنے قوم کو لیڈ کرنے والے اپنے اندر بزدلانہ نہیں بلکہ قائدانہ لیڈرشپ کی خوبیاں پیدا کرنے والے اپنی آرہ سے بھی آگاہ کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کا آپ کو پتہ چلتا رہے اگر زندگی رہی تو ایک اور ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے ابھی ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ